بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج میں آپ کو ائرپورٹ گرین گارڈن کا ویزٹ کرواؤں گا تقریباً ایک مہینہ پہلے بھی میں نے یہاں کا ویزٹ کروایا تھا تو اس وقت کی ڈویلپمنٹ سٹیٹس اور آج کی ڈویلپمنٹ سٹیٹس میں کیا فرق ہے وہ کمپیریزن آپ میرے چینل پہ جا کے پہلے والی ویڈیو دیکھ کے آئیڈیا لگا سکتے ہیں کہ اس وقت کتنی ڈویلپمنٹ ہوئی تھی اور آج کی ڈیٹ میں جو تین اپرل سنڈے کا دن یا آج چھٹی ہے تین اپرل دوزار بائیس کو جو میرا آج کا ویزٹ ہے اس میں کیا ڈویلپمنٹ سٹیٹس ہے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا اگر آپ میری پرانی ویڈیو دیکھیں گے تو تو ابھی میں بلاک اے میں ہوں یہ اس کی جو مین روڈ ہے اس پہ جا رہا ہوں سامنے میرے جو ہے موٹر وے ایم ٹو موٹر وے ہے یہ جو درخت نظر آ رہے ہیں اس کی اس کے دوسری طرف ایم ٹو موٹر وے ہے لاہور اسلام آباد موٹر وے جب میں لاسٹ ٹائم آئے تھا تو یہاں میں کوئی مین پروجیکٹ سٹارڈ نہیں تھا لیکن اس دفعہ یہ دیکھیں کہ ایک پروجیکٹ بھی چل پڑا ہے تو یہاں میں بہتری کی امید ہے اسی لیے کسی نے یہ پروجیکٹ سٹارڈ کی ہے تو میں آپ کو اس کا اندر کا ویزٹ بھی کرواتا ہوں کہ کیا ڈیویلپمنٹ سٹیٹس ہے کیونکہ بیلٹنگ تو اس کی آر ایڈی ہو چکی ہے تو بیلٹنگ کے بعد انہوں نے اب کس لیول پر ڈیویلپمنٹ کر رہے ہیں یہ ایم ٹو موٹر وے پہ گاڑیاں جا رہی ہیں جو سامنے میں نے زون کر کے دکھا رہا ہوں آپ کو یہاں سے میں تھوڑا بلا کے کے اندر جا کے کلیوں کا ویزٹ کرواتا ہوں آپ کو یہ کچھ دو چار مقام بھی بنے ہوئے لاسٹ والی ویڈیو میں میں نے آپ کو دکھائے تھے آج کیوں کہ سنڈے ہیں تو سنڈے کی وجہ جیسے زیادہ کوئی کام نہیں چال رہا اس ٹائم اور رمضان بھی شروع ہو گیا گرمی بھی کافی ہے جس وجہ سے آپ کو مشینری کھڑی نظر آئے گی لیکن آن گراؤنڈ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ریسینٹلی کام ہوا ہے یہ دیکھیں یہ انہوں نے ریسینٹلی لگ رہا ہے کہ روڈز پکی کی ہیں لاسٹ ٹائم یہ روڈ کچھی تھی یہ آگے جا کے دیکھیں آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ دیکھیں ابھی نیو روڈ کارپیٹ ہوئی ہوئی ہے یہ والی جو لک ڈلی ہوئی ہے بلکل نیو لگ رہی ہے لاسٹ ٹائم ہم آئے تھے تو کچھ جو سٹریٹ ہم نے ویزٹ کی تھی تو اس میں تھوڑی بہت کنکریٹ ڈلی ہوئی تھی لیکن لک نہیں ہوئی ہوئی تھی یہ ساتھ رائٹ سائیڈ میں بھی کنکریٹ ڈلی ہوئی ہے بجری شجری لیکن اس کی ابھی لک رہتی ہے لیکن مشینری کھڑی ہے تو یہ ہی ہے کہ آنے والے کچھ دنوں میں یہ بھی کارپیٹ ہو جائے گی یہ دیکھیں یہ ساری گلیاں ابھی تازہ تازہ لگ رہا ہے کہ کچھ ہی ٹائم ہوئی ہے کوئی دو چار دن ایسے ہی لگ رہا ہے کہ پکی ہوئی ہوئی ہے سی وریج سسٹم ڈلا ہوئی ہے ان میں میں گاڑی سے نیچے نہیں اتر رہا کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے اور روزہ بھی رکھا ہوا ہے تو گاڑی پہ ہی آپ کو ویزٹ کروا سکتا ہوں یہ ہے جن لوگوں کے انویسٹمنٹ ہے یا انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں جن کے انٹرسٹ ہیں تو ان کے لیے کچھ نہ کچھ انفارمیٹیو ہو جائے گی کہ آن گراؤنڈ کتنا کام چل رہا ہے یہ دیکھیں تھوڑا سا پیس رہتا ہے اس میں اور آگے پھر پکی ہے ابھی میں ان گلی سٹریٹ میں گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا تو مجھے لگ رہا تھا کہیں یہ بلکل ہی تازہ نہ ہو کہیں ٹائر سے نہ لگے لیکن ایسی لگ رہا کہ تھوڑا ٹائم گزر چک ہے اس کو روڈ کارپٹ ہونے گا یہ ہی ہے کہ کام چل رہا ہے کام رکے نہیں ہے یہاں پہ میں پھر آگے تھوڑا آگے جا کے آپ کو بلک بھی بھی دکھاؤں گا کہ وہاں پہ کیا چل رہا ہے یہ ابھی بلک اے میں گھوم رہا ہوں میں لازٹ ٹائم جب میں نے ویزٹ کیا تھا تو مجھے تھوڑی سی مایوسی ہوئی تھی کہ پتہ نہیں کافی ٹائم ہو گیا تو روڈ گلیاں پکی کیوں نہیں ہوئی ابھی تک لیکن اس ٹائم جب میں آیا تو مجھے خود کافی اچھا لگا کہ ایٹ لیسٹ انہوں نے سٹریٹ ورک شروع کر دی ہے یہاں پہ کچھ چہریہ نان پوزیشن بھی ہے یہ ہے کہ جب بھی پلٹ وغیرہ لیں تو موقع محل لازمی ویزٹ کریں اور دو چار ریل سٹیٹ کنسلٹنٹ سے مشورہ کر کے پھر فائنل کریں فیوچر کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو یہ کشمیر آئی وے کے بلکل ساتھ ہی لگتی ہے پہلے ٹاپ سیٹی آتا ہے اور اس کے بعد ائرپورٹ گرین گارڈن آتا ہے اور فیوچر میں میٹرو بھی اگر چلتی ہے کیونکہ میٹرو اس ٹائم جو جی چودہ تک بن چکی ہے تو اس کو کافی ایڈوانٹیج ہوگا اس چیز کا اور اس سے تھوڑا آگے جا کے گورنمنٹ اپارٹمنٹ بھی بن رہے ہیں وہاں پہ بھی ظاہر لوگوں لوگوں کا آنا جانا ہوگا تو یہ سیٹی فیوچر میں امید ہے کمیاب ہوگی ساتھ ہی موٹروے لگتی ہے ایک سائیڈ پر ایک سائیڈ پر کشمیر آئی میں ٹاپ سیٹی کے ساتھ یہ سائیڈ ابھی رہتی ہے یہ میں آگے آگے ہوں کافی بی بلاک کی پاس ابھی میں بی بلاک میں جانے کے لیے دوسرا رستہ یوز کر رہا ہوں فلال بلاک اے میں ہوں یہ آج مشینری ان کی رکی ہوئی ہے کیونکہ میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے کہ آج سنڈے بھی ہے اور رمضان شریف بھی سٹارٹ ہو گیا ہے تو اب ان کا جو ورکنگ شیڈول ہوگا وہ بھی میں بھی چینج ہو گیا ہو کافی مٹیریل پڑا ہوئے سائیڈ پر ابھی میں بی بلاک کی طرف جاتا ہوں یہ سامنے ٹاپ سٹی ہے جو رائٹ سائیڈ پر نظر آ رہا ہے اور لیفٹ سائیڈ والا جو ہے ائرپورٹ گرین گارڈن ہے یہ جی آہ میں بی بلاک کے پاس تقریباً پہنچ گیا ہوں یہ ایک یہاں پہ انہوں نے سیورج نالہ بنایا ہوئے وہاں سے ہی ان دونوں بلاک کی سپریشن ہوتی ہے بی بلاک نالے سے دوسری طرف ہے اور جو اے بلاک کے دوسری طرف ہے جس سیریے میں کٹنگ ہوئی ہوئی ہے اس سیریے میں انہوں نے چھوٹے 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 پوائنٹس چھوڑے ہوئے تھا کہ لوگوں کو آئیڈیا ہو جائے کہ کتنی ہائیٹ زمین تھی یہ جو کٹنگ ہوئی ہے یہ نالہ ہے جی جس کی میں ابھی ذکر کر رہا تھا اس پہ بھی کام چال رہا تھا یعنی کہ لاغے رہا تھا کہ کام چال رہا ہے یہ بی بلاک کی مین روڈ ہے یہ ابھی کارپیٹ نہیں ہوئی اس کا مطلب ہے کہ اگر اے کا کام فینش کر کے پھر بی کی طرف یہ موو کریں گے یہ بی والی مین روڈ پر میں چال رہا ہوں اس ٹائم بیچ میں کچھ پیچز ہیں جو نان پوزیشن ہیں اس لیے لازمی موقع دیکھ کے پھر فائنل کریں پلٹ کیونکہ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ وہ پیچ میں کبھی آپ کا ادھا پلٹ کلیر ہوتا ہے ادھا پلٹ اس پیچ کے اندر آ رہا ہوتا ہے یہ جی میں واپس آتا ہوں آپ کو آگے تھوڑے سے وہ گورنمنٹ اپارمنٹ جو بن رہے ہیں وہ بھی دکھا دیتا ہوں تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے گا کہ اس پر کتنا کام ہو گیا اور اس سوسائٹی کی امپورٹنس کے اوالے سے بھی آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا ایک سائٹ پہ کشمیر آئی وے ٹاپ سیٹی اور اینڈ پہ اس کے اپارمنٹس اور ایک سائٹ پہ موٹر وے لگ رہی ہے اس کو موسیقی 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 یہ سائٹ آف سیزن کے اور یہ سم نے اپارٹ میٹس بن رہے ہیں یہ تقریباً بیس میٹس سے تین چار فلور بن چکے ہیں یہ دیکھیں اسی لائن میں آگے بھی کافی زیادہ اپارٹ میٹس بن رہے ہیں اور یہ تھوڑے بھی نہیں ہیں کافی زیادہ اپارٹ میٹس ہیں ابھی میں واپس مڑتا ہوں جی کیونکہ کچھ شارٹ ویزرٹ آپ کو کروا دی ہے آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا یہ مین روڈ ہے جو ٹاپ سیٹی کے ان سے ہوتے ہوئے واپس کشمیر آئی وے کو ٹچ کرتی ہے یعنی اب میں ریٹرن کی طرف ہوں رائٹ سائٹ پہ میرے ائرپورٹ گرین گارڈن ہے لیفٹ سائٹ پہ ٹاپ سیٹی امید ہے آپ کو ڈویلپمنٹ سٹیٹس کا ایڈیا ہو گیا ہوگا انشاءاللہ تعالی اب مجھے اجازت دیں پھر کبھی انشاءاللہ دوبارہ آپ سے کسی اور ویڈیو ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ اسلام علیکم